محرم کو لے کر آیت اللہ خامنائی آیت اللہ سیستانی اور سبھی مراجع اکرام کے بیانات اور ان کی ہدایات سامنے آ چکی ہیں میں آج اس پورے مدے پر بات کروں گا شیعہ جامعہ مسجد کشمیری گیٹ کے امام خطیب مولانا محسن تقوی صاحب سے کہ آنے والے مہینے محرم کو لے کر اس وقت ہندوستان کے جو حالات ہیں ان میں وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں تمام مراجع اکرام کی ہدایات کو اور ان کے بیانوں کو محسن صاحب سب سے پہلے آپ سے سوال یہ ہے کہ محرم کا مہینہ قریب آنے والا ہے اور جس طرح سے تمام بڑے شیعہ رہنما آیت اللہ سیستانی ہیں آیت اللہ خامنائی ہیں اور دیگر تمام مراجع اکرام کے بیانات ان کی ہدایتیں سامنے آ چکی ہیں پبلک کے لیے ان کی جو گائیڈ لائنز کے طور پر بیانات آتے ہیں وہ بھی سامنے آ گئے تو آپ ہندوستان کے تناظر میں انہیں کس طرح سے دیکھیں گے آہ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ آپ اگر ان تمام بیانات کو اگر پڑھیں گے تو وہ تمام بیانات کسی ایک خاص ملک یا کسی خاص جگہ کے لیے نہیں ہیں وہ پورے دنیا کے لیے تمام دنیا کے شیعوں کے لیے ہے اور جو بات سبھی بیانات کے اندر ہے وہ یہ کہ آہ یعنی بہداشت یعنی صحت سے متعلق آہ اور کرونا کی اس وبا سے متعلق آہ جو احکامات آہ یعنی ان سے متعلق اداروں آہ کی طرف سے جاری ہوں گے ان کی ریائیت ضروری ہے آہ کہ تاکہ اس ملک بیماری سے کو پھیلنے کا زیادہ سے زیادہ موقع نہ مل پائے اور آہ اس کا نقصان جو ہے وہ کم سے کم ہو سکے تو تمام بیانات تقریباً آہ چند باتوں کے کے اوپر جو ہے وہ زور دیتے ہیں اور آہ بڑی تعقید کے ساتھ آہ تمام بیانات کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے بلکہ رہبر معظم آہ آہ خامنائی کے بیان میں ایک چیز آہ جو انہوں نے عید اعظہ کے موقع کے اوپر اپنی تقریر میں جو ہے وہ کہی ہے وہ یہ کہ آہ میں خود بھی ان آہ ستاد کے ان یہ ادارے کے جو اس آہ ملک بیماری کے سلسلے میں آہ یعنی احکامات جاری کریں گے آہ میں خود ان کے اوپر عمل کروں گا اس کی ریایت کروں گا یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ایک مرچہ وقت جو ہے وہ اس عنوان سے جو ہے وہ گفتگو کریں دیکھیں ہمارے سامنے واقعاً ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں آہ یعنی ہر موقع کے اوپر ہدایات جاری کرنے والے افراد مرچہیت کی صورت کے اندر ہمارے سامنے موجود ہیں ہمیں دنیا کی طرف یا یہ کہ دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں اس کی طرف جو ہے وہ ہمیں توجہ بالکل نہیں کرنی چاہیے دیکھئے آہ ہم نے بہت جذباتی قسم کے بیانات اس سلسلے میں جو ہے وہ سنے ہیں اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو کرونا کو ایک صرف وہم بتا رہے تھے اور کرونا کو دشمن کی سازش کہہ رہے تھے آہ خود انہوں نے آہ ایک عرصے کے بعد جو ہے وہ خود ہی اپنے آپ کو کرنٹائن کرنے کی بات جو ہے وہ انہوں نے کہی اور جو اس سلسلے میں کہہ رہے تھے کہ آہ نماز تاتیل نہیں ہونی چاہیے نماز جمعہ بند نہیں ہونی چاہیے یہ انسان کے ضعیف الایمان ہونے کا ثبوت ہے انہوں نے خود ہی اگلے مرحلے میں جو ہے وہ اس چیز کی جو ہے فابندی کی اور نماز جمعہ کے اوپر جو ہے وہ آہ بالکل محدود کیا یا ختم کیا تو بہرحال ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں دوسرے لوگ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں جو ہے وہ صحت رہیت سے متعلق آہ کرونا سے متعلق جو احکامات حکومت کے ماہرین آہ ماہرین آہ یعنی طب اور آہ اس آہ وبا کو کنٹرول کرنے والے اس وبا سے لڑنے والے افراد کی طرف سے جاری ہوں گے ہم ان کی ریایت کرنی چاہیے ایک سوال یہاں آہ مولانا یہ بھی رہے گا کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہ کرونا وائرس تو پھیلتا ہی جا رہا ہے اور یہ جو بیماری ہے وہ لوگوں کے لیے نقصاندے ثابت ہو ہی رہی ہے تو ایسے میں جس طرح سے عید الفطر عید الازہ اس کے لیے حکومت کی گائیڈ لائنز آئیں ہندوستان میں اور تمام مسلمانوں نے بھرپور طریقے سے ان گائیڈ لائنز پر عمل کیا ہے تو کیا محرم کے لیے جس طرح سے گائیڈ لائنز اگر آتی ہیں تو کیا اسی طرح سے عمل محرم کی آنے والی گائیڈ لائنز پر کرنا چاہیے اور اگر حکومت منع کر دیتی ہے کہ جو مجلسے ہونی ہیں کیونکہ گیڈرنگ تو ہوتی ہے اس میں اور جو جلوس ہونے ہیں تو ان کو اگر حکومت منع کر دیتی ہے صاف طور پر تب شیعہ حضرات کا کیا فریضہ بنتا ہے کہ وہ کیا کریں اور علماء اکرام کا کیا فریضہ بنتا ہے کہ وہ حکومت کے اس بیان کی اس گائیڈ لائنز کی کس طرح سے عمل اگر اس پر کیا جائے دیکھیں نماز اور مجلس کے اندر ایک نمائیہ فرق ہے نماز ایک خاص فاصلے سے زیادہ جو ہے وہ نہیں کھڑے ہو آ جا سکتا اس کے اندر اور وہ نماز صحیح نہیں ہوگی لیکن مجلس مجلس جو ہے وہ دو میٹر کے فاصلے سے بھی ہو سکتی ہے اور ایک میٹر کے فاصلے سے بھی ہو سکتی ہے اور مجلس کے اندر جو ہے وہ آپ ماسک پہن کے بھی تشریف لا سکتے ہیں اور تمام ہدایات کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا جا سکتا ہے اور جب عمل کیا جا سکتا ہو تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں اور جہاں تک دیکھئے عید ازہا کے موقع کے اوپر بعض جگہوں کے اوپر نمازیں ہوئی ہیں اور قوانین کی پوری ریائیت جو ہے وہ اس کے اندر کی گئی ہے یہ ایک بہت اچھا اقدام تھا ممکن ہے کہ بعض جگہوں کے اوپر یہ اس چیز کی ریائیت نہ ہوئی ہو آہ برحال انہیں بھی ریائیت کرنی چاہیے اور خاص طور کے اوپر محرم کے اس آہ مہینے کے اندر عیام ازہ کے جو مراسی مدہ کیے جاتی ہیں ان میں خاص طور کے اوپر اس کے اس ہدایت کے اوپر عمل کرنا چاہیے کوئی خاص اپیل آپ کرنا چاہیں گے جیسے آہ انجمنے ہیں جو انجمنوں کے ذمہ دار ہیں ماتمی انجمن ہیں اور جو آہ ازہ سید شہدہ امام حسین برپا کرتے ہیں جو ان کے ذمہ داران ہیں جو تازیہ داران ہیں ان سے کیا اپیل ایک خاص کرنا چاہیں گے اس آنے والے محرم کو لے کر کیونکہ کرونا وائرس جیسی بیماری کو دیکھتے ہوئے اس وقت یہ ازہ داری منانی بھی ہے غم بھی منانا ہے آپ لوگوں کو تو اس کے حساب سے کیا آپ کی اپیل رہے گی آہ دیکھیں آہ اس سلسلے میں آہ تمام ماتمی انجمنوں کو اور بلکہ آئیام اعظام مراسم کے بپا کرنے والے تمام انجمنوں کو آہ کرونا وائرس کو مد نظر رکھنا پڑے گا اور بھیڑ ایک جگہ کی اوپر جمع نہ ہونے پائے آہ اس طرح کا خصوصی بندوبست انہیں کرنا پڑے گا چاہے اس کے لیے بہت سی ہماری مراسم میں ان کی رویش اور ان کا طریقہ کار بدلنا پڑے مثلا دیکھا یہ گیا ہے کہ تبرک بٹنے کے موقع کے اوپر آہ بھیڑ جو ہے خاص طور کے اوپر بچوں کی جو ہے وہ بڑھ جایا کرتی ہے تو یا تو تبرک جو ہے وہ مجلس کے شروع ہونے سے پہلے جو ہے وہ بڑھ دیا جائے اس میں بھیڑ کے کم ہونے کا پورا جو ہے وہ موقع شاید میں سمجھتا ہوں کہ میں اثر ہوگا اور اور اگر یہ نہ ہو سکے تو اس سلسلے میں تبرک کے اوپر اگر روک لگا دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بہتر ہوگا دیکھیں جلوس جہاں تک ہمارے نکلتے رہے ہیں اگر جلوس ڈسٹنس کے ساتھ نکلے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کسی کے لیے کوئی مسئلہ جو ہے وہ کھڑا نہ ہو بس پابندی جو ہے وہ اسی چیز کی ہمیں کرنی چاہیے کہ کہیں کے اوپر جو ہے وہ بھیڑ جمانہ ہو اور لوگ مثلاً ماسک وغیرہ پہن کرو سینٹیزیشن کا جو ہے وہ معقول بندوبست ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید تمام قوانین کی ریائیت کے ساتھ مراسی میں عذا ادا کیے جا سکتی ہیں جس طرح تبرک کی بات ایک آپ نے کہی کہ جو بھیڑ لگ جاتی ہے تبرک جب بڑھتا ہے تو بہت سارے لوگ ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں تو اس سے سوشل ڈسٹنسنگ کو بھی کافی خطرہ ہے تو اس کا ایک بہت اچھا طریقہ کسی نے ابھی بتایا تھا کہ اگر تبرک کو گھر گھر پہنچایا جائے کیونکہ جو علاقے ہوتے ہیں ان میں سبھی لوگوں کو ایک دوسرے کے گھر معلوم ہے کہ کہاں کیا پہنچانا ہے تو کیا یہ بھی ایک طریقہ اس کے لیے آپ سجسٹ کریں گے لوگوں کو دیکھیں یہ چیز جو ہے بعض جگہوں کے اوپر ممکن ہے لیکن بعض مقامات کے اوپر مثلا دہلی جیسے شہر میں یا بمبائی یا کسی بھی بڑے شہر کے اندر آہ یہ چیز میں سمچتا ہوں کہ آسانی سے نہیں ہو پائے گی ہاں تو یہاں تو ہمیں آہ یا تو ہم مجلس سے پہلے تبرک تقسیم کر دیں ہر آنے والے کو تبرک ملتا رہے یا پھر اس تبرک کے سلسلے کو موقف کریں ہاں یہ کام جو آپ بتا رہے ہیں یہ ان چھوٹے آہ بستیوں میں گاہوں میں قصبوں میں وہاں یہ چیز ممکن ہے اور میں سمچتا ہوں کہ اگر اس کے اوپر عمل ہو تو بہت بہتر ہے ایک سوال میرا آخری آپ سے رہے گا کہ جو لوگ زد پر اتر آتے ہیں کہ نہیں کرونا وائرس تو کچھ ہے ہی نہیں اور جیسے پہلے سب ہوتا تھا ویسے ہی ہوتا رہے گا بہت چھوٹا سا سوال ہے ان کے لیے کیا کہیں گے آپ دیکھیں یہ اس طرح کے افراد جو ہے وہ برحال آہ یعنی سوشل میڈیا کے اوپر بھی آئے ہیں اور کچھ آہ ڈاکٹرز یعنی الیوپیتھک ڈاکٹر نہ ہو کر برحال وہ یونانی یا آریویویدک سے جو ہے وہ جوڑے ہوئے لوگ تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا کی ہر حکومت دنیا کا ہر ادارہ سے حس جڑا ہوا وہ اس چیز کو جو ہے وہ بہت اہمیت دے رہا ہے اور اسے اپنے لیے جو ہے وہ ایک سنگین مرحلہ تصور کر رہا ہے اور پوری دنیا جو ہے وہ اس سلسلے میں پریشان ہے بلکہ حکومتیں اپنا بجٹ جو ہے وہ اس کے اوپر سارف کر رہی ہیں ہے اور اس کی خاطر جو ہے آہ مندی کا موں بھی جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے ہر قسم بہت سا نقصان جو ہے وہ ہر ملک نے سہا ہے تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ساری دنیا جو ہے وہ بے وقوف ہے اور یہ چند لوگ جو ہیں وہی اقلمند ہے اور وہی حالات کو سمجھنے والے ہیں اور سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ یہ مراجع کرام جنہوں نے یہ فتوے سادے فرمائے ہیں یہ کیا اس دنیا کے حالات کو نہیں جانتے ہیں یقیناً جانتے ہیں اور دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے یہ بھی ان کی نگاہوں کے سامنے ہے لہٰذا اس طرح کی باتوں میں نہ آ کر ہم بیماری کو اس کوویڈ نائنٹین کو جو ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ لیں تاکہ ہم خود بھی محفوظ رہ سکیں اور دوسروں میں محفوظ رکھا جا سکیں ٹھیک ہے آپ اگر یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ بیماری کچھ نہیں ہے تو آپ کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن آپ یہ کیسے تصور کر رہے ہیں کہ دوسرا بھی آپ ہی کی طرح سوچ رہا ہے لہٰذا ایسی کوئی بات جو ہے وہ آہ نہیں کرنی چاہیے کہ جسے دوسروں کو نقصان پہنچے جو فتوے آپ جس کی بات کر رہے ہیں ایداللہ خامنائی کا ایداللہ سستانی کا اس میں یہ بھی ساتھ طور پر کہا گیا ہے کہ حکومت کی جو گائیڈ لائنز ہوں ان پر بھرپور طریقے سے عمل کیا جائے اس کے اگینسٹ کوئی نہ جائے اس کے خلاف کوئی نہ جائے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کی جو بھی گائیڈ لائنز آئیں انہیں مانا جائے دیکھیں حکومت سے گفتگو کا ابھی وقت ہمارے پاس ہے لیکن اگر حالات اس طرح کے بنتے ہیں کہ حکومت اس کے اندر مداخلت کرتی ہے تو ظاہر ہے کہ حکومت کے خلاف کھڑے ہو کر ہم مراسم ازا اگر بپا کرنا چاہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر معفقیت جو ہے وہ ہمارے حصے میں نہیں آ سکے گی حکومت کے خلاف قیام کرنا اور ظاہر یہ کہ کسی طرح سے جو ہے وہ مناسب نہیں کہا جا سکتا لیکن حکومت بھی جو فرامین اور جو احکامات جاری کرے گی ظاہر ہے کہ اپنے ان طبی اور بہداشتی اداروں سے مشورت کے بعد ہی وہ احکامات جاری کرے گی لہٰذا ہمیں ان کے اوپر اور فکر کرنا چاہیے اور دیکھیں اس سے پہلے بھی تمام مراجع اکرام نے اس چیز کی تاقید کی تھی کہ جہاں حکومت جو اسٹینڈ لے اس کی ریایت جو ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے دیکھیں میں ایک آخری چیز اس لئے میں ارز کرنا چاہوں گا کہ مراسی میں آزا آ ایسے ہیں کہ جن میں یہ نہیں پہلے سے بتایا گیا ہے کہ یہ ان کی خاص شکل جو ہے وہ کس صورت میں ہو مثلا علم کتنے بلند ہونے چاہیے یہ نہیں بتایا گیا کسی حدیث میں نہیں آہ تازیہ کس طرح کی شیپ میں کس شکل کے اندر بارامد ہو یہ نہیں بتایا گیا اور اسی طرح کے دیگر آہ مراسم جو ہے وہ ان کے حدود اور ان کی شکلیں جو ہے جس طرح سے نماز کے اندر تمام اجزاء تمام آہ اراکین ارکان کے جو ہے وہ خاص شکل معین کی گئی ہے پہلے سے تیہ ہیں اس طرح سے ایام اعضاء میں تیہ نہیں ہے تو جیسے حالات ہوں ہم اس کے مطابق جو ہے وہ مراسم اعضاء ادا کریں اور تاریخ شاہد ہے کہ ہم نے سخت ترین دور میں بھی مراسم اعضاء ادا کیے ہیں اور اعضاداری کے اوپر بڑی بڑی حکومتیں آہ پابندی لگانی کی کوشش کر کے جو ہے وہ ختم ہو گئی لیکن اعضاداری کے اوپر پابندی نہیں لگا سکی ہے لہذا ہمیں بہت سوچ سمجھ کے اپنے لیے جو ہے وہ لائے عمل جو ہے وہ طے کرنا پڑے گا کہ ہم ان حالات میں کس طرح سے ایک معصر آہ اعضاداری جو ہے وہ کر سکے کر سکتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں عمل کرنا چاہیے تو کیا اس سلسلے میں آپ حکومت کے جو نمائندے ہیں جیسے خود آہ مائنورٹی منسٹر ہیں مختار عباس نقوی صاحب وغیرہ کیا ان سے ملاقات کر سکتے ہیں آپ لوگ جو شیعہ رہنما ہیں جیسے آہ شیعہ جاؤں مسجد کشمیری گیٹ کے امام ہیں آپ جی اس سلسلے میں دیکھئے آہ گفتگو آپس میں انجمنوں کی اور انجمن کیراکین کی چل رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کی بات تیع ہوتی ہے تو یقیناً اس سلسلے کے اندر اقدام کیا جائے گا اور شکریہ مولانا اس پورے مدد پر پورے مسئلے پر بات کرنے کے لیے اور تمام شیعوں کو ایک پیغام دینے کے لیے تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے شیعہ جامعہ مسجد کشمیری گیٹ کے امام و خطیب مولانا محسن تقوی صاحب جنہوں نے صاف طور پر یہ بات کہی ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن آنے والے محرم کے مہینے میں بھرپور طریقے سے کیا جانا چاہیے ماسک لگا کر جو لوگ شرکت کریں گے مجلسوں میں ان کے لیے بھی کافی بہتر رہے گا اور تمام دیگر لوگوں کے لیے بھی کافی اچھا رہے گا اور جس طرح سے حکومت کی جو گائیڈ لائنس آئیں گی ان کا بھی پالن بھرپور طریقے سے کرنا ہوگا اور گائیڈ لائنس آنے سے پہلے ایس آئین این چینل کے لیے ساحل نقوی